اے قربانیاں کرنے والوں یہ بڑا نفع کا کام ہے یہ موقع ہے یہ جگہ ہے اس موقع اور جگہ پہ اس مقام پہ اس دن اور اس تاریخ پہ کائنات جمع ہوتی ہے کہ نفع پا سکے نفع حاصل کر سکے رات پوسٹ لگائی تھی عبد المالک مجاہ صاحب نے کہ اللہ کی قسم میرے حال اتنے غریب تھے حالات اتنے تنگ دست تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا تو جن دنوں کی یہ بات ہے تب ہی سو روپے میں بکرا آ جاتا تھا تو میرے پاس سو روپے نہیں تھا تو میں نے کسی بندے سے ادھار مانگ کے سو روپے قربانی لی تھی میں نے کسی شخص سے ایک سو روپے ادھار مانگ کے بعد مقروض پہ قربانی ہو جاتی بھی اپنے کام کے لیے تم قرض نہیں لیتے نہیں کرنی ادھار بہانے لاکھوں تراشے جا سکتے ہیں سو روپے میں نے قرض پکڑا اور میں نے قربانی کی ادھار پکڑ کے سو روپے آگے انہوں نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی لکھا بھی ایک جگہ انہوں نے اپنے واقعات میں اللہ کی قسم مجھے جلال والے کے جلال کی قسم ہے اس قربانی کے بعد اللہ نے مجھے غربت کا کبھی مو نہیں دکھایا اسے آگے وہ لکھتے ہیں دوستو کوشش کرو قربانی ضرور کرو لیے شہاد و منافع علم جمع ہو جاؤ حاضر ہو جاؤ اس نفع دے موقع تھے حاج کا مقام بھی اس سے مراد ہے اور قربانی کا تذکرہ ہے یہ نفع ہی نفع ہے یہ خیر ہی خیر ہے اور نفع تب نفع ہوتا ہے جو اوپر اٹھ کے لوگوں تک فیدہ پہنچائے اسے نفع کہا جاتا ہے جو انسان کے گھر میں پڑا رہے نیچے بیٹھ جائے وہ نفع نہیں ہوتا نفع اسے کہتے ہیں جو لوگوں تک پہنچے بازار کے اندر غریبوں تک پہنچے اور کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی کو وہ مستفید کرے اپنی گندگی ختم کرو اس دن میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی غلازت سے لوگوں کو پا کرتے ہیں اچھا یہ جو جنور زیبہ کرنا یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے اوہ دہ دل کا عرض ہے کچڑا با چڑاوے اہدھر نہیں آئے گا پہ دوجہ پاس ہی تو رپائے گا یہ فطری پہنچے اللہ رکھی وہ غیر کی طرف چلا جائے گا اللہ کو ماننا یہ ہر بندے کی سرشت میں ہے صحیح رست میں نہیں آئے گا پتھر کو مانے گا جنور کو مانے گا اللہ کا کہا اس کے حبیب کا کہا مانے گا یہی تو اس کا اس کے اندر یہ خوبی اور خسرت پیدا ہو جاتی ہے مسلمان ہونے کی بنیاد پہ کہ جھکنا تو تھا لیکن جھکا تو اللہ کے سامنے اسی صورت میں فرمایا یہ چاند یہ سورج یہ پتھر یہ پہاڑ یہ درخت یہ چوپائے جھکتے ہیں تو ایک اللہ واحد کے سامنے اور تم بھی خوشی کا اظہار کرو کہ تمہیں اللہ نے صرف اپنے ہی در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائی قربانی کے جنور پہ چھوڑی پھیری تو اس کے لئے اس کے نام کا جنور سال کے بعد اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پہ ایک قربانی لازمی ہے تم پہ ایک قربانی ہے علیکم پکڑو کوشش کرو فی کلی آمن ہر سال کے اندر یوزحی کے جو شخص ایمان والا ہے وہ یہ کوشش کرے کہ دستاری کو اللہ کے رستے میں اس کا نام لے کے جنور زبا کریں وَلْيُوْفُ نُزُورَهُمْ یہ نظریں پوری کرنے کا موقع ہے مرادیں بھار آتی ہیں حاج کے موقع پہ لوگ جمع ہوئے اپنی نظریں مرادیں پوری کریں یہاں آئے ہوئے حاجی قربانی کا لے کے آئے ہیں قربان اللہ کے رستے میں کریں اور اللہ سے مراد مانگیں دیکھیں پھر کس طرح پوری ہوتی یہ جو لوگ غیروں کے در پہ جنور لے کے جاتے ہیں کس لئے لے کے جاتے ہیں مرادیں پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں کوئی بچہ مانگنے کے لیے جاتا ہے کوئی بچہ ملنے کی نظر اتارنے جاتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ عید کا موقع یہ حاج کا موقع قربانی کا موقع نظریں پوری کرنے کا نظریں اتارنے کا اپنے قلب و جگر کو گناہوں سے پاک کرنے کا اپنے عمال سے سیاہیوں کو مٹوانے کا یہ موقع ہے وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اس قدیم گھر کا تواف یہ بھی بڑی عظمت کی بات ہے یہاں آکے امیدیں پوری ہوتی ہیں نظریں پوری ہوتی ہیں موسیقی 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 موسیقی